مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جو تُو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا دنیا میں ایک پہنس چل رہی ہے جی کہ کیا زمین بائبل کے مطابق گول ہے یا فلیٹ ہے چپٹی ہے تو مدتوں تک یہی خیال کیا جاتا رہا کہ زمین یہ فلیٹ ہے اور اس کے اوپر جو یہ ہمیں نیلے کلر کا آسمان سا نظر آتا ہے یہ ایک سائیبان کی طرح ہے وہ بائبل میں بعض جگہ پر جو علامتی طور پر اسے سائیبان کہا گیا ہے تو ان کو بنیاد بنا کے شاید لوگ یہ اس طرح سمجھتے رہے ہیں لیکن ہاں جا ہم ذرا کلامیم قدس کے مطابق سمجھنا چاہیں گے کہ حقیقت کیا ہے حقیقت میں زمین گول ہے یا فلیٹ ہے تو پیدائش پہلے باب میں جب خدا نے پہلے ہی نمبر پر روشنی کو پیدا کیا تو لکھے روشنی پیدا ہوئی اور خدا نے روشنی کو پسند کیا اور روشنی کو تاریکی سے جدا کیا اور خدا نے روشنی کو دن کہا اور تاریکی کو رات کہا اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو پہلا دن ہوا تو یہ روشنی اور تاریکی اس سے پہلے میں ایک پیغام اپلوڈ کر چکا ہوں کہ دن اور رات کس طرح بات کرتے ہیں اس وہ بھی زبور انیس کے دوسری آیت کے مطابق میں نے وہ پیغام تیار کیا تھا تو وہاں دن اور رات جو ہیں اس کو دیکھ لیجئے گا پہلے اس پیغام کو سننے سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے کہ دن اور رات کس طرح بات کرتے ہیں تو دن اور رات جو ہیں وہ زمین کے اپوزٹ سائٹز پر ہوتے ہیں تو اپوزٹز اگر زمین فلیٹ ہوتی فلیٹ ہوتی تو ایک ہی وقت میں سورج پوری کی پوری زمین کو روشن کار رہا ہوتا پوری زمین پر ایک ہی وقت میں دن ہوتا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں دن کا وقت ہوتا ہے لیکن امریکہ میں رات ہوتی ہے امریکہ اور پاکستان کی جو سرزمینے ہیں وہ بالکل ایسے اپوزٹ ہیں جس وقت ہم دن کے روشنی کے حالت میں ہوتے ہیں تو امریکہ جو ہے وہ رات کے منظر میں ہوتا ہے تو اسی طرح جب امریکہ میں دن ہو جاتا ہے تو ہمارے یہاں رات ہو جاتی ہے تو یہ زمین کے دو اپوزٹ فیس ہیں تو یہ اپوزٹ فیس کس طرح بانتے ہیں یہ چپٹی زمین پر تو پاسیبل نہیں اگر زمین چپٹی ہوتی فلیٹ ہوتی ایک ٹیبل کی طرح یا ایک کمرے کے فرش کی طرح اگر یہ فلیٹ ہوتی تو جو ہی سورج نکلتا پوری کی پوری زمین روشن ہو جاتی تو پوری زمین پر دن ہی دن ہوتا اور جب رات ہوتی تو پھر ساری کی ساری زمین پر ہی رات ہو جاتی لیکن یہ جو ہم ٹائم ڈیفرنس دیکھتے ہیں مختلف کنٹریز کا ابھی یہاں انڈیا اور پاکستان میں ہی تھرٹی منٹس کا فرق ہے آدھے گھنٹے کا فرق ہے انڈیا کا سٹینڈر ٹائم اور وہ بھی اگر انڈیا کے مشرقی علاقوں سے اسے کاؤنٹ کیا جائے تو وہ تھرٹی منٹس سے بھی زیادہ ٹائم ہو جائے گا اس سے بھی کہیں زیادہ کچھ آئے ترٹی منٹس مزید اور زیادہ لیٹ ہو جائے گی تو یہ فرق ہے کہ ملکوں ملکوں یہ ٹائم کا فرق کیوں پاڑ رہا ہے اس لیے کہ سورج جب ان کے اوپر پرائول کرتا جاتا ہے تو آگے کچھ علاقے روشن ہوتے چلے جاتے ہیں اور اس سے پیچھے جو ہیں وہ طریقی میں ڈوبتے جاتے ہیں دن آگے چلتا جاتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے رات چلتی جاتی ہے رات آگے کھسکتی جاتی ہے دن آگے بڑھتا جاتا ہے تو یہ اس طرح زمین کو گول خدا نے اسی لیے بنایا کہ آدھی زمین روشن رہے آدھی زمین جو ہے وہ اس پر رات رہے تو یہ دن جو ہے خدا نے ہمیں کام کاج کے لیے دیا ہے اور رات جو ہے وہ انسان کے اور دیگر جو بھی جاندار ہیں ان کے آرام کے لیے بنائی ہے تو اب اس کا بائبل میں سے دوسرا پروف میں دیتا ہوں جسایہ نبی کا صحیفہ چالیس باب کی بائیس آیت میں خدا کی صفات بیان کرتے ہوئے وہاں کہا گیا ہے وہ محیط زمین پر بیٹھا ہے زمین کے محیط پر بیٹھا ہے تو محیط کیا ہوتے ہیں یہ یہ اردو لحظ محیط جیومیٹری میں ہم جسے سرکمفیرنس کہتے ہیں سرکمفیرنس جو ایک دائرے کا ایک سرکل کا باہر کا گیر ہوتا ہے ایک سرکل کے باہر والے گیر کو جو ہم ڈرا کرتے ہیں جو گیر ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے سرکمفیرنس تو اسی طرح جو گیند رما گول اجسام ہوتے ہیں ان کی بھی جو گولائی ہے اس کو بھی سرکمفیرنس ہی کہا جاتا ہے تو یسایہ چالیس باب کی باعث آیت میں جو محیط کہا گیا ہے اس کا انگلیش میں جو لفظ لکھا گیا سرکل آف ارت کہا گیا اسے سرکل آف ارت زمین کا دائرہ یا زمین کا گھیر تو گھیر جو ہے وہ کسی گول جسم کا ہوتا ہے تو زمین گول ہے تو پھر اس کی گولائی ہے تو گولائی ہے تو گولائی کا گھیر سرکمفیرنس کہلاتا ہے تو خدا کی صفت بیان کرتے ہوئے نبی نے کہا کہ وہ زمین کے محیط پر بیٹھا ہے یعنی زمین کی تمام گولائی پر موجود ہے زمین کی جتنی بھی سرفیس ہے اس ساری کی ساری سرفیس کے اوپر خدا کی حضوری موجود ہے خدا کی قدرت موجود ہے خدا کی ذات موجود ہے اس کے حضوری ہر جگہ موجود ہے کوئی بھی جگہ اس کی حضوری سے خالی نہیں ہے تو اس لیے بائبل مقدس نے یہ پہلے سے بتا رکھا ہے ہزاروں سال پہلے سے بتا رکھا ہے سائنس دانوں نے کوئی اس وقت پورا جقین آیا جس وقت انہوں نے سیٹلائٹس خلا میں بھیجے اور انہوں نے زمین کی گھومتی ہوئی زمین کی تصویریں لیں کہ زمین جو تھی وہ اسی طرح گھوم رہی تھی جیسے زمین سے سائنس دانوں نے دیگر پلانٹس کو گھومتے ہوئے دیکھا تھا اور ان کی جو سرفس تھی وہ راؤنڈ تھی وہ گیندرما شکل تھی تو اسی طرح زمین کی بھی جو ہے گیندرما شکل ہے وہ تھوڑی سی جو ہے نا elliptical ہے وہ الگ مسئلہ ہے لیکن on the whole اس کو گول ہی کہا جاتا ہے تو تمام پلانٹس گول شکل ہی کہیں ستارے بھی جو ہیں وہ گول شکل ہی کہیں اور اس کا بھی پرپس ہے ان کو گول کس لیے بنایا گیا ستاروں کو گول کس لیے بنایا گیا تاکہ ان کی سرفس کے ہر اینگل سے ان کی روشنی ریفلیکٹ ہو جدر سے بھی کوئی ان کو دیکھے وہ ادھر سے ہی ان کو نظر آ سکے اگر وہ روشن حصے میں ہوں تو وہ ان کو حصہ سارے کا سارا روشن آ سکے جتنا حصہ جو ہے اس وقت سورج کے یا کسی بھی ستارے کے مدے مقابل ہو تو ستاروں کو کس لیے اسی طرح یہ گیندرما شکل دی گئی تاکہ وہ اپنے ارد گرد کے تمام جتنی بھی خلا ہے سارے کی سارے خلا کو روشن کریں اگر ان کا ایک فیس ہوتا تو وہ صرف ایک سائیڈ پہ روشنی گرا رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے اندھیرہ ہوتا لیکن خدا چاہتا تھا کہ ان کے ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو تو اسی طرح پلانٹس کو بھی خدا نے گول بنایا تاکہ ان کی ساری کی ساری گھومتے گھومتے ساری کی ساری سرفس جائے وہ روشن ہوتی رہی تو ہماری زمین جو ہے اسی طرح سے اس کا ہر حصہ روشن ہوتا ہے تو اس پر پھر موسم بھی اپوزٹ ہے ایک گول ہونے کا ایک اور بھی میں پروف بتاتا ہوں اس وقت جو ایکویٹر لائن ہے خط استواء ہے اس سے شمال کی طرف کے جتنے بھی خطے ہیں جتنے بھی موالک ہیں ان سب میں اس وقت سردی کا موسم ہے آج کل سردی کا موسم ہے یہ جنوری دو ہزار چوبیس ہے تو یہ سردیوں کا موسم ہے لیکن خط استواء سے جنوب کی طرف جتنے بھی ایریاز ہیں جیسے آسٹریلیا ہے نیوزیلینڈ ہے افریقہ ہے سارے کا سارا تو وہاں پر یا جنوبی امریکہ ہے تو وہ سارے کے سارے موالکی جو ہیں وہ اس وقت گرمیوں کے موسم سے گزر رہے ہیں تو یہ کس طرح ہے جی تو یہ گول ہونے ہی کی وجہ سے ہے کہ اب زمین سورج کے گرد گھومتے گھومتے ایسے حصے میں آگئی ہے کہ شمالی حصہ جو ہے وہ سورج سے تھوڑا پرے ہو گیا ہے اسی لیے سورج ہمیں سردیوں میں نیچے نظر آتا ہے لیکن جو جنوبی حصہ ہے وہ سورج کے زیادہ سامنے آ چکا ہے تو وہاں پر گرمی بڑھ رہی ہے تو اس لیے جی بائبل مقدس نے تو زمین کا گول ہونا بتایا ہے تو اس لیے یہ آج کے بعد کوئی نہ کہے کہ بائبل کے مطابق زمین کے گول ہونے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا صاف بتایا گیا ہے زمین سرکنفیرنس رکھتی ہے تو زمین پھر گول ہے اور یہ گول دائرے کی طرح رنگ نہیں ہے بلکہ یہ سفیریکل ہے گول شیپ ہے گیند نوا خدا آپ کو برکت دے اور خدا کا کلام ہمیشہ سچا اور قائم رہے